مرنے کے بعد جو شکشم شریر ہے وہ کہاں جاتا ہے کون کون دیولوک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا ہے مرتیوں کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو یہ سب بتانے کا پریاس اس ویڈیو میں ہے دیکھئے مرنے کے بعد ویکتی جو ہے تین طرح کی گتیوں کو پرابت ہوتا ہے اب یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں یہ ہم نے ذکر بھی کئی بار آپ سے کیا ہوگا بھو لوگ بھوور لوگ برہم لوگ اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے کرموں کے انسار وہ اس لوگ کو پاتا ہے لیکن اس لوگ کو پانے کے لیے ایک یاترہ اس کو کرنی پڑتی ہے تو بہت عطا گیان ہیں بہت گہرا گیان ہیں اور اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے تو اگر ہم صبح بیٹھیں گے تو لگ بگ شاید شام ہو جائے لیکن یہ جو وشہ ہے یہ شاید سماپت نہیں ہوگا تو بہت کم شبدوں میں بتانے کا یہ ہمارا ہمیشہ سے پریاس رہا ہے آج بھی بتانے کا وہ ہی پریاس رہے گا دیری ہے تو صرف سمجھنے کی مرنے کے بعد ویکتی کی تین طرح کی گتیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو ساستروں میں بڑھنیت ہے اردھرف گتی دوسری ہوتی ہے ستھر گتی اور تیسری ہوتی ہے ادھو گتی یہ ہم کچھ اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہہ رہے ہیں اس چینل میں وہی آپ کو بتایا جائے گا جو ساستروں میں بڑھنیت ہے جو نیجی انوبہ ہوئے ہیں اور جو سادو سنتوں سے ملا ہے تو یہ تین طرح کی گتیاں ساستروں میں بڑھنیت ہیں ویکتی جب دے چھوڑتا ہے تب صرف پرثم وہ سکشم شریر میں پرویس کر جاتا ہے سکشم شریر کی گتی کے انوصار ہی وہ بھن بھن لوکوں میں وچرن کرتا ہے اور انت میں اپنی گتی انوصار ہی اپنے جو ہے کرموں کے انوصار وہ پنہ گرب دارن کرتا ہے اب وہ جو گرب دارن کرتا ہے جروری نہیں کہ وہ منوشے کا ہی ہو وہ کسی بھی جیو جنتو کا ہو سکتا ہے چوراسی لاکھ یونیا ہے آتما کے بھی تین سو روپ مانے گئے ہیں جیو آتما پریت آتما سکش آتما پریت آتما بھی چودہ طریقے کے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے پانی کا پریت ہو گیا پھر آپ کا مٹیا پریت ہو گیا ڈیڑھ پھٹیا ہو گیا اس طرح کے چودہ پریت ہیں یہ بھی اپنے اپنے آپ میں ایک الگ وشہ ہے اس پہ بھی جب سمیہ ملے گا تو ان پہ بھی ویڈیو بنائیں گے بس دکت کیا آتی ہے دکت یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس نہ تو مائک ہے اور ریکورڈنگ کرنے کا ساتھ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس لئے ہم زیادہ ریکورڈ کر نہیں پاتے ورنہ چیزیں اتنی ہیں بتانے کو کہ شاید اپنے آپ میں ایک پہلا ایسا چینل ہوگا جس میں اتنی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آتما کی بھی تین سو روپ مانے گئے ہیں وہ ہم نے بتا دیئے جو بہت ایک شریر میں واس کرتا ہے اسے ہی جیو آتما کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا جو سو روپ ہے آتما کا جو بہت ایک شریر میں واس کرتا ہے اسے جیو آتما کہتے ہیں جیسے ابھی ہم جندہ ہیں ٹھیک ہے آپ ہم ہم سب تو یہ بہت ایک شریر ہو گیا اس کے اندر جو واس کر رہا ہے یہ جیو آتما ہو گئی جب یہ جیو آتما کا واسنا میں شریر میں نواز ہوتا ہے تب اسے پریت آتما کہتے ہیں اور جو تیسرا سو روپ ہے وہ سکشم سو روپ ہے مرنے کے بعد جب آتما شکستم شریر میں پرویش کرتا ہے تب اسے شکش آتما کہتے ہیں اب مرتے سمیں پرانی کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن یہ مرنے کے بعد باد کی آتما ہے اس کے مرنے کے بعد کی کہانی ہے کمزور شکشم شریر سے اوپر کی آتما مشکل ہو جاتی ہے اوپر یعنی اگر اوپر کا لوک ہے تو تو کمزور شریر جو ہے اوپر کے لوک میں نہیں جا پاتا ہے کمزور شریر ہمیشہ نیچے ہی گرتا ہے ٹھیک ہے شکشم شریر کیوں بات کرنا ہو تب ایسا ویکتی نیچے کے لوک میں جاتا ہے وہ سوتے ہی نیچے گر جاتا ہے اور کمزور شکشم شریر کیسے ہوتا ہے پرانی کا اس کے کرموں کے دوارا آپ کے کرم جتنے خراب ہوں گے آپ کی شکش آتما اتنی ہی کمزور ہو رہے گی اور آپ کے کرم جتنے اچھے رہیں گے آپ کا جو شکشم شریر ہے وہ اتنا ہی طاقتور رہے گا اور وہ اتنا ہی اونچے لوک پہ جائے گا تو یہ اس طریقے سے چلتی ہے یہ پرکرتی ہے یہ نیم ہے تو وہ جو ویکتی ہے جس کا شکشم شریر بہت کمجور ہے اپنے آپ ہی نیچے کے لوک میں گر جاتا ہے اور وہ مرتیو لوک میں ہی پڑا رہتا ہے اور دوسرے جنرم کا پھر انتجار کرتا ہے تو اس کی گتی نہیں ہو پاتی اس کو مقتی نہیں مل پاتی کیوں کیونکہ خراب کرم کیے ہوئے اس کا یہ انتجار دس سال کا بھی ہو سکتا ہے ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے سو سال کا بھی ہو سکتا ہے ہجار سال کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کی عبدی کا کوئی نرنے نہیں ہے اس کی عبدی کے بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ وہ کب دوبارہ سے جنب لے گا اب پہلے جو بتائیں ہیں ابھی کہ آتما کے تین صوروپ ہیں وہ بھی اب اس میں بھی الگ الگ تین طرح کے پرکار ہو گئے ویجیان آتما پھر آتا ہے مہان آتما اور پھر تیسرا ہے بھوت آتما ویجیان آتما وہ ہوتا ہے جو گربادان سے پہلے اس تری پروش چب سمبوک کی چھاؤت پن ان میں ہوتی ہے آتما جو ہے رودسی نامک منڈل میں آتا ہے وہ جو اکت منڈل پرتوی سے ستائیس ہجار میل دور ہے بتاؤ تو یہ ویجیان آتما ہو گیا پھر ہو گیا ہمارا مہان آتما اور مہان آتما وہ ہوتا ہے جو چندرلوک سے اٹھائیس انشاتمک ریتس جو ہے بنا کر آتا ہے اسی اٹھائیس انش ریتس سے پروش پتر پیدا ہوتا ہے یہ ایسی جانکاری ہے یہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ہم نے ساستر کبھی اٹھائے نہیں جب ہم ساستر اٹھائیں گے اس میں تو یہ پورا سامنے آپ کے لکھا ہوگا ساستر کھول کے دیکھیں پورا سب کچھ اتنی ساری چیزیں ہیں ایک ہزار تینتی سپنی سدھ ہیں اتہہ گیان پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کھول کے پڑھو ہمیں جانو سارے رہنس سے اس میں کچھ الگ سے نہیں ہیں تو وہ جو اٹھائیس انش ریتس لے کر جو آیا ہے مہان آتما ملنے کے بارد چندرلوک پہنچ جاتا ہے پھر وہ جہاں اسے وہی اٹھائیس انش ریتس مانگا جاتا ہے چندرلوک میں وہ آتما اپنا سواجتی لوگ میں رہتا ہے اور پھر جو بھوت آتما ہے وہ ہے جو ماتا پیتا دوارہ کھانے والے ان کے رس سے بنے وائیو دوارہ گرب برند میں پرویش کرتا ہے اس سے کھائے گئے جتنے بھی ان ہیں جتنے بھی پانی ہیں ان سب کی ماترہ کے انشار یہ اہم بھاو شامل ہو جاتا ہے اسی کو پرگیان آتما یا پھر بھوت آتما بھی کہتے ہیں یہ بھوت آتما جو ہے پرتوی کے علاوہ کسی انیا لوگ میں نہیں جا سکتا یہ کیول پرتوی لوگ میں ہی پڑا رہتا ہے وہیں پہ ہی رہتا ہے اور کیول بس دوبارہ جنم کا ہی انتجار کرتا رہتا ہے اور افدی ہم نے بتا دی ہے ایک سال بھی ہو سکتی ہے دس سال بھی ہو سکتی ہے سو سال بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ جو جنگی بر کرود میں رہتے ہیں گرہک لیش کرتے ہیں دوسروں سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں نشے باجی میں رہتے ہیں بھوگ سمبھوگ ویلا سن سب میں رہتے ہیں ماس بکشن کرتے ہیں دھرم کے ورود چلتے ہیں کسی کے نیندہ کرتے ہیں گلت کارے جتنے بھی ہیں ان سب میں لگے ہوئے ہیں تو مرتیو کے بعد یہ وہی بھو آتما میں بدل جاتے ہیں ان کی عدوگتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تھوڑا بہت دھرم کرنا چاہیے دیکھیں جیون میں یہ بہت ضروری ہے اگر اپنا مرتیو کے بعد کا سفر آپ کو صحیح بنانا ہے اچھا بنانا ہے تو جیون میں پنیے کرنا بہت ضروری ہے جیون پر دیا کرنے سے جو ہے آپ کے مرتیو کے بعد کا رستہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ مدیہ مارگ میں ہی رہ جاؤ گے اور وہیں تڑپتے رہ جاؤ گے کوئی لینے بھی نہیں آئے گا کوئی لینے سے مطلب ہے جو جو آپ کو لوکوں میں لینے کے لئے آتے ہیں یہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس وجہ سے اچھے سے بتا بھی نہیں پا رہے ہیں الگ سے پھر پورا ایک ویڈیو بنانی پڑے گی لیکن سمجھنے کا پریاست کریں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ستھر گتی اپنی ایک بنائیں اپنے کرموں کے دوارہ تاکہ آپ ایک اونچے لوگ میں جائیں ٹھیک ہے ایک گتی آپ کو پردان ہو ادھو گتی والا جو ہے جس کو پرابت ہو جاتی ہے ادھو گتی ہم نے جو تین طرح کی گتی بتائی تھی اس میں ایک ادھو گتی تھا تو اس میں جب جنم لیتا ہے بیکتی تو کیٹ پتنگا بنتا ہے کیڑے مکوڑے بنتا ہے رینگنے والا جیو جنتو بنتا ہے جلچر پرانی بن جاتا ہے پیڑ پودوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اگلے جنم میں تو وہ ایسے ایسے یونی میں پھر جنم لیتا ہے استھر گتی والا کہاں میں جنم لے گا وہ کوئی پشو بن جائے گا وہ پکشی بن جائے گا منوشعے کی یونی میں پہنچ جائے گا لیکن منوشعے کی یونی بھی ایسے ہی نہیں ملتی پچھتر پرسنٹ کم سے کم پچھتر پرتیشت آپ کے کرم شد ہونے چاہیے اچھے ساتھوک ہونے چاہیے تب جا کے منوشعے کی گتی ملتی ہے اس میں بھی پھر ڈیویزن ہے اس میں بھی پھر اس کو بھی بھاجت کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو اردھاو گتی والی آتما ہے جو تیسری گتی اردھاو گتی والی ان میں سے کچھ پتر بن جاتے ہیں جو آپ کے گھر پریوار کے جو پتر ہیں وہ ادھاو گتی کو پرابت ہوئے ہوں گے تب ہی ان کا پینڈ دان کیا جاتا ہے تب ہی ان کے پتر روپ میں وہ بنے ہیں بہت سے دیو لوگ پہنچتے ہیں بیکنٹ پہنچتے ہیں جو سادو سنت ہیں وہ بیکنٹ پہنچتے ہیں کیونکہ وہ دیو لوگ سے بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں بیکنٹ جاتے ہیں بیکنٹ کے جو دوارپال ہیں جائے ویجے ان سے ان کی بھیٹ ہوتی ہے تب جا کے ان کو بیکنٹ میں جو ہے درشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جائے ویجے کی بھی ایک کتھا ہے دیکھئے جائے ویجے سے آدھ آ گیا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آتما اپنے ادھیاتمک بل کے دوارا دیو لوگ چلا جاتا ہے وہ دیو لوگ میں رہ کر سکھوں کا بھوک کرتا ہے اور یدی وہاں بھی دیوتلے بن کر رہتا ہے تو دیوتا ہو جاتا ہے لیکن یدی اس میں راگ دویش اتپن ہوتا ہے تو وہ پھر سے مرتیو لوگ میں منوشی یونی میں جنم لے رہتا ہے جو جائے ویجے کی ہم نے بات کری تھی جائے ویجے حالانکہ جائے کو جائے اور ویجے دونوں کو ہی سنت سناتن چاروں جو سناتن رسی تھے ان سے تو ان کو شراب ملا تھا لیکن بیکنٹ کے دوارپال ہونے کے بعد بھی ان کو منوشی جنم لینا پڑا تو ایسا نہیں ہے کہ دیو لوگ آپ پہنچ گئے تو سدہ مہیں پہ رہو گے وہاں پہ بھی راگ دویش یہ سب اتپن ہو جاتا ہے تو اگر وہ ہو گیا تو دوبارہ سے آپ کو منوشی یونی میں جنم لینا پڑ جاتا ہے تو کرم ایسے کرنے چاہیے راگ دویش تو جب آپ دیو لوگ سے دوبارہ منوشی بن گئے کیونکہ راگ اور ان کے کلیشوں کے دوارہ دویش کے دوارہ تو ہم تو پھر بھی منوشی ہیں ہم تو اور نیچے گر جائیں گے دیو لوگ جانے کے تو بات بہت دور ہے تو ہمارا تو کبھی اوپر کی طرف گتی ہوگی ہی نہیں تو اس لئے پریاس یہی کرنا چاہیے یہ جو ہمارا ستھول سریر ہے اس میں رہ کر آپ یہ پریاس کریں کہ ہم کس طریقے سے اردھر گتی کو پرابت کریں اوپر کے لوکوں میں جائیں اور ہو سکے تو مختی کی طرف جائیں تو آدھیاتمک بل کی اپنی شکتی بڑھا دیجئے بھکتی یوگ میں چلے جائیے کسی بھی طریقے سے ہم ہر طرح کی سادنہ دینے کا پریدن کرتے ہیں اب تو ہم تامسک بھی دینے لگ گئے ہیں کیونکہ بھکتی کسی بھی طریقے سے ہو چاہے وہ آپ کالی ماتا کی کر رہے ہو بہرہو کی کر رہے ہو یا کسی کی بھی کر رہے ہو بھکتی رس میں رہنا چاہیے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہم نے آج تک کسی کو صحیح معینوں میں پرشورام بھگوان کی پوجا کرتے ہوئے یا ان کو اپنا گروم ماندے ہوئے یا ان کا نام جب کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی پرشورام جی کے ایک بھکت ہمیں ملے ہم نے پوچھا بھئی آپ کی ایشٹ کون ہے آپ کن کا جہان کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہم پرشورام کے کرتے ہیں اور جبکہ پرشورام جیویت ہیں جس طرح ہنمان جیویت ہیں اسی طرح پرشورام بھی جیویت ہیں وہ بھی ہمر ہیں ٹھیک ہے اب کل کی جو افتار ہوگا کلیوک کے چار چرن ہیں اب یہ تو پہلا چرن چل رہا ہے تو کلیوک تبھی بہت لمبا ہے تو جو چوتھے چرن میں جب کل کی افتار ہوگا تب پرشورام ہی ان کے گروہ بنیں گے کل کی بھگوان کے تو پرشورام جی بھی جیویت ہے تو کوئی بھی آپ کے عشت ہو چاہے وہ ساتوک گروہ ہو راتشک بھگوان ہو ساتوک بھگوان ہو یا تامسک بھگوان ہو بھکتی رسمی ڈوبنا چاہیے تو یہی ہمارا پریتن ہے کہ ہم تامسک ساتنہ بھی اب دے رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کی پسند کچھ اور ہے کچھ کی الگ ہو جاتی ہے تو ہمارا پریتن ہے صرف اتنا ہے کہ کیسے بھی ہو بس آپ بھکتی میں ڈوبے رہو کسی بھی شن آپ کی سمرتی سے پربو کا نام نہیں ہٹنا چاہیے یہی موکش کا کارن ایک بن جاتا ہے اور اند میں یہی وہی ویکتی موکش پاتا ہے جائے شریرام